بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب قیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بات سانی آپ کو مل سکے اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی پریشانی ہے گھریلو مسئلہ گھریلو پریشانی جادو چننات کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو ضرور اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی ضرور مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اس سے پہلے آپ کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیس کی طرف لے کر چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حضرت عائشہ سے حضرت عائشہ سے بھی یہ مروی ہے ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اور صحابہ اکرام سے بھی ہے ٹھیک ہے اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کریں اور اس کی نیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہو یعنی یہ سارا پیسہ برباد کرنے کی نہ ہو تو بنا اس بیلہ ٹھیک ہے بہت سے ایسی خواتین مطلقے ہوتی ہیں کہ وہ بس کہتے ہیں کہ شوہر اپنے والدین کو نہ دے دے بہن بھائیوں کو نہ دے دے کوئی سیونگ نہ کر لے تو ہم برباد نہیں ایسا نہیں اپنی شوہر کی جمع بونجی برباد نہ کر تو اسے خرچ کرنے کا سواب ملے گا شوہر کو بھی اس کا سواب ملے گا کیونکہ اس نے کمایا ہے اور خزانجی کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ سواب کی نیت سے دوسروں کو ایک ذرہ برابر بھی دیتے ہیں تو یقین مانے اس کا بھی اللہ پاک سواب دیتے ہیں اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں یہ حدیث بہت زیادہ جو ہے صحابہ اکرام سے بھی منصوب ہے اور یہ ویسے بخاری شریف کی حدیث ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ جب حدیث سنتے ہیں تو ایک بات کا خیال رکھیں کہ وہ بخاری شریف سند والی ہے آج کل بہت سے لوگ توبہ ناؤس بھی اللہ پاک معاف کرے بہت سے باتیں خود سے بنا رہے ہیں تو سنت کی احادیثوں پر جو ہے اس چیز کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ اس کا سواب ہے نہ کہ آپ ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کی احادیث سنیں وہ احادیث نہ ہو تو پھر انسان گناہ نہیں آ جاتا ہے آج جو میں آپ کا وظیفہ بتانے لگی ہوں جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا ہر کوئی آپ کی بات مانے گا ہر کوئی آپ پر مہربان ہوگا آپ کو پیارے جو آپ سے روٹ کر جا چکے ہیں جو ناراض ہیں جو آپ سے محبت نہیں کرتے چاہت نہیں کرتے جو آپ کو بہت زیادہ حقیر سمجھتے ہیں جو آپ سے بہت ناراض ہیں سالوں سے ناراض ہیں دور ہیں ملک سے باہر ہیں ان کو دیوانہ بنانے کا تڑپانے کا ان سے جو ہے آپ دلیں انس رکھتے ہیں نہیں کریں وہ آپ کی قدر نہیں کرتے ان کو اپنا بنانے کا یہ وظیفہ ہے ایک سو گیارہ مرتبہ آج جو میں آپ کو اسم مبارک بتانے لگی ہوں آپ وہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یقین مانیں اگر آپ یہ وظیفہ طریقے سے کرتے ہیں اور جو میں عمل اس کے بعد بتاؤں گے اگر وہ آپ طریقے سے کرتے ہیں تو کامیابی کامیابی اور کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی سورہ جو ہے اخلاص کل ہو اغاغ ہو احد آپ نے پڑھنی ہے اب آپ اس کا طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ اختیار کریں آپ نے کی لینی ہے ایک کیل آپ نے لینی ہے کیل کے پر پڑھائی کریں اب کیل ایک ہی لیں پڑھائی جو آپ نے سورہ خیال کی کرنے ہیں وہ ایک سو ایک مرتبہ نام لے کے کریں اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لئے عمل کریں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اس کی والدہ کا نام میں پتا تو آپ اس کے جگہ امہ ہوا بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب نمبر تین روشنی نہ ہو جس جگہ وہاں پر عمل کریں شور نہ ہو روشنی نہ ہو اگر روشنی ہے بھی تو بہت کم ہو جیسے کینڈل موبدی کی روشنی ہوتی ہے کیل کے اوپر آپ پڑھائی کریں دم کریں کسی اونچی جگہ صبح اٹھ کے وہ کیل دیوار میں لکڑی میں ٹھوک دیں وہ کیل آپ جتنی آپ نے کسی کے اندر طلب ایک دن کا یہ عمل ہے واضح آپ کو فرق پتہ لگ جاتے ہیں جیسے کیل آپ دیوار میں لگا دیتے ہیں یا کسی لکڑی میں لگا دیتے ہیں اونچی جگہ بھی آپ یقین مانیں کہ آپ مطلب کہ آپ کو جب لگے آپ نے اپنے پیارے کو مطلب کہ مسخر کرنا ہے تو اس مطلب کہ اتنی کیل دیوار میں لگائیں کہ آدھا حصہ واہر ہو آدھا حصہ اندر ہو ٹھیک ہے جب بھی آپ کو کمی محسوس ہو محبت کی چاہت کی اس پیارے کی طرف سے تو اس کیل کے اوپر ایک دفعہ زور سے پھر کوئی چیز ماریں ایک دن کا عمل اتنا بے قرار اتنی محبت کہ آپ کی سوچ کیل پاک ہونی چاہیے کیل نیا ہونا چاہیے کیل سٹیل کا ہونا چاہیے لوہے کا بھی ٹھیک ہے لیکن سٹیل کا کیل دیوار میں لگڑی میں سانی سے لگ جاتا ہے نمبر دو جائز کام کیلے کریں میاں بیوی یا پھر رشتوں کی بندش کیلئے یہ عمل کریں جس کے گھر رشتے نہ آ رہے ہیں وہ عمل کر کے یہ کیل دیوار میں لگا لیں رشتہ آئے اگر آپ کو ڈر ہے کہ یہ جواب دے دیں گا کیل پہ زور سے دو تین دفعہ ضرور لگائیں آپ کی گھر اس کا جواب آ سے آ جائے گا ٹھیک ہے آپ یہ عمل کریں اگر آپ کوئی کاروباری سلسلے میں یا کسی کو مہربان کرنا ہے کسی سے اپنی بات منوانی ہے کوئی آپ سے ناراض ہے کوئی آپ سے بات نہیں کرتا ہے تو یہ عمل کر کے جانے سے پہلے کسی کو منانے کے لئے یا کسی کو مہربان کرنے کے لئے یا کاروباری مطلب کرنے کے لئے پھر کیل کے اوپر دو سے تین مرتبہ ہلکا سا ایسے کوئی چیز مار کے تو پھر جائیں یقین مانے کبھی نامید نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں پڑھائی آپ اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں باپ وزو اور جائیں نماس دونفل اگر حاجت کے پڑھ کے آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی نامید نہیں ہوئیں اسے کے ساتھ اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گے دھوم بیاد رکھیں گے اللہ حافظ